تنزیل کی حکمت کیا ہے؟ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اس کی دو حکمتیں قرآن مجید میں بیان ہوئیں ایک تو یہ کہ لوگ شاید تحمل نہ کر سکتے اس کا لوگوں کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا نازل ہونا تاکہ وہ اس کو سمجھیں اس پر غور کریں اسے حرز جان بنائیں اس کے مطابق ان کے ذہن ان کے فکر کی سطح بلند ہو اس کو تدریجا ہی کرنے میں ان کی حکمت اور ان کی مسئلہ پیش نظر تھی چنانچہ یہ حکمت بیان کی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر ایک سو چھے میں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِن وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور یہ قرآن وہ ہے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائیں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے تدریجا یہ لوگوں کی مسئلہ تھے ان کے لیے کہ یہ قرآن ان کے فہم میں اور ان کے باطن میں ان کی شخصیتوں میں تدریجا سرائط کرتا چلا جائے